اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہائیوے آپس میں انٹرسیک کرتے ہیں تو اس جگہ پہ ہماری یہ جو لائن لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہماری ڈاٹی جو لائن ہوتی ہے یہ اس کی جو سپیسفکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو لائن ہے اس کی جو تھکنے سے لائن کی جو تھکنے سے وہ ویری ایبل ہے یہ بی ہے تو یہ اربن ایریہ کے لئے ٹونٹی فور ہوگی اور اسی طرح یہ نا ایکسپریس کے لئے ہماری جو ہے نا یہ پوائنٹ سکس ہوگی اور اے جو ہے اے جو ہے وہ ہماری فور پوائنٹ فائف ہوگی اور اربن کے لئے ٹو پوائنٹ ٹو فائف ہوگی پریمریز روٹ کے لئے ٹری پوائنٹ فائف ہوگی تو ابھی ہم جو ہے نا ایکسپریس کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو جو لیندھ ہے وہ فور پوائنٹ فائف ہے اور پوائنٹ سکس ہے اور اسی طرح ہمارا کچھ فور ہماری جو ہے نا یہ اے جو ہے نا یہ اے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اے ڈسٹنس ہے یہ دیکھیں یہ لائن کے لائن کے اے سے مطلب سینٹر ٹو سینٹر اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ اے ڈسٹنس ہمارا جو بنتے ہیں وہ ہے اربن کے لئے ٹو پوائنٹ ٹو فائف ہے ٹھیک ہے جی ہمارا ٹو پوائنٹ ٹو فائف اور بی جو ہے وہ تھکنس ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف ہے اور سی ہماری آوٹر یلو لین ہے وہ پوائنٹ ٹو ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہماری لائن ہوگی وہ پوائنٹ ٹو ٹھیکنس ہے یلو لائن ہم نے آر ایڈی لی ہوئی ہے پوائنٹ ٹو کی اور ابھی ہم نے یہ آر ایڈی کلکلیٹ کی ہوئی ہے اب ہم صرف اس کی جو پینٹ ہے وہ ہم کلکلیٹ کریں گے جو کہ پینتالیس دگری جو ہے نا اس کا بنتا ہے تو یہ ہمیں ایکسل میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم جاتے ہیں ٹپر ایریا میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سرمپلی کیا دینا ہے کہ سٹارٹ جو آپ کی یہ جو چیز ہے سٹارٹ اور انڈ سٹارٹ ورث جو ہے اس کی آپ نے جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ سٹارٹ والی جو جگہ ہے پوائی پائنٹ ٹو فائی ٹھیک ہے جی یہ ہے لیندھ پوائی پائی پائنٹ سکس پائی ٹھیک ہے جی اور انڈ پہ ہماری زیرو ہو رہی ہے تو ہم نے سٹارٹ میں ہماری پائی پائنٹ سکس پائی ہے اور انڈ ہمارا زیرو ہے صرف اپنے ایک کیجئے دینی ہے سٹارٹ اور انڈ اور دوسرا سٹارٹ سٹیشن دینا ہے اس کو ہمارا یہ سٹارٹ سٹیشن جو ہے آر سو تیس چھے سٹ آر سو تیس شریعہ چھے سٹ اور لیند ہم لاسٹ سٹیشن دیکھ لیتے ہیں آر سنے نا نا سو چھوٹالیس شریعہ کتیس آپ نے کیا کرنا ہے اس ایکل ٹو نا سو چھوٹالیس شریعہ کتیس منفی سٹارٹ سٹیشن ہمارے پاس لیند آجائے تو یہ آٹومیٹک اس نے کلکولیٹ کر دی ہے کہ اس کی لینئر بیٹیر وان سیونٹی نائن یہ کیسے کلکولیٹ کیے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیند بن گئی ہے ایک سو تیرہ میٹر لیند بنتی ہے لیند ہماری یہاں سے لے کے یہاں تک سٹیرٹ جو لیند ہے وہ ایک سو تیرہ میٹر ہے اب اس میں جو ویٹھ تھے اب ان دونوں کا جو ویٹھ کو کیا کیا ان دونوں کا ایوریج نکال دیا تو یہ ایوریج کرنے سے 2.825 آ گیا اب جب ہم 2.825 کو 45 دگری پہ کرتے ہیں دیکھیں میں ادھر یہ ایکسل میں ہمارے پاس کیا تھا 2.825 جب ہمارا 2.825 ہمارا جو ایوریج جو ویٹھ تھے سٹیٹ ویٹھ تھے تو کیونکہ یہ ہماری 45 دگری کے اوپر جو اینا وہ بنی ہوئی ہے مطلب جو لائن ہے وہ ہماری لائن تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ لائن لگاتے ہیں 45 کے انگل سے یہ انگل ہمارے پاس یہ فاصلہ کتنا نہ چاہیے اس کو ہم سٹیٹ لے کے جاتے ہیں اوپر تو یہ ٹرم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کتنی لیند بنتی ہے 3.995 اب ہم جو ایکسل میں ہم نے جو کلکولیٹ کیا ہوئے انگلر ڈیسٹنس 3.995 اس کے مطابق کلکولیٹر کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب 3.995 ہمارا جو لیندھ بن گی اب دیکھیں کہ ہر 2.5 ہمارے پاس جو سٹنڈر ہے اس میں کیا ہے 2.4 ہماری جو ہے نا وہ بنی ہے 2.4 ہماری سپیسنگ ہے سینٹر ٹو سینٹر تو ہم کیا کرتے ہیں 2.4 ادھران سپیسنگ لکھ دیتے ہیں 2.4 2.4 ٹھیک ہے جی سری 0.24 ٹھیک ہے اب 2.25 سپیسنگ ہوگی تو ہمارے نمبرز یہ جو لائنے ہیں یہ 3.965 کے جو لائنے ہیں وہ اتنی لیندھ میں 113 میٹر لیندھ میں ہماری 50 لائنے لگیں گی 50 اشاریہ 51 لائنے لگیں گی ٹھیک ہے جی اب ان کی 50 اشاریہ نمبرز کو آپ نے لیندھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ 201 اشاریہ اسی جو ہے نا وہ ہماری لیندھ بن جائے گی پھر اس لیندھ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ویٹس کے ساتھ اب دیکھیں یہ فر اگزمپل میں اس کو آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ واقعی ایسی اتنی آتی یا نہیں تو کیا کرتے ہم اس لیندھ کی ڈیوائیڈیشن کر دیتے یہ ہمارے پاس 2.825 سٹیٹ ڈیسٹنس تھا ہماری سلوپ ٹھیک ہے وہ ہے ایک سو تیرہ میٹر ٹھیک ہے ایک سو تیرہ شریع پینسر ٹھیک ہے ایک سو تیرہ شریع پینسر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی اوپر یہ لگانے تو ہم نے اس کو سلیک کیا ریک ہی کمار دیتے تھے ریکٹینگل ہم نے یہاں پہ اس کو دے دیا کتنے ایک آون ٹھیک ہے اور سپیسنگ ہماری سپیسنگ ہے ٹو پائنٹ ٹو فائل اور اس کو ہم بند کر دیتے اب دیکھیں ہم تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ایک آون کے ایک آون جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں یہ پینتالیس کے انگل کے ساتھ ٹھیک ہوگی جی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو کلکلیٹ کیا ہوئے ایکسل میں وہ ایکوریٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو لیندھ بنتی ہے وہ دو سو ایک ایشاریہ بنتی ہے ٹھیک ہوگی جی اب ہم نیکسٹ جو اپنے یہ ٹیپر ایریہ ہو گیا اب ہم نے یہ والا ٹیپر کا یہ سٹارٹنگ سٹیشن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے جی ایک سو تیس شریع بیاسی یہ ہم نے ایک سو تیس شریع بیاسی اور لیندھ ہے نیکسٹ جو سٹیشن ہے ٹھیک ہے جی وہ ہے دو سو ستائیس شریع پندرہ ہم نے کیا کرنا ہے ذکر ٹو دو ستائیس شریع پندرہ مائنس سٹار سٹیشن ٹھیک ہے جی تو اس کو بھی یہ ہماری اس کو کپی کریں اور ادھر آپ نے کسی ٹیکس پہ پیسٹ کر دیں ہے یہ دیکھیں ایک سو تیس ہمارا سٹار سٹیشن ہے اور دو سستائیس ہمارا لانس سٹیشن ہے اور اس کی لیندھ بنتی ہے ایک سو تین شریع تینتیس اور اور اس کی سٹار سٹیشن ہے آٹ سو تیس شریع چھ سٹ اور انڈ سٹیشن ہے نو سو جو تال شریع تیس لیندھ بنتی ہے ایک سو تیرہ شریع چھ بن ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا حصہ جو ہے اس میں بھی سیم ہی کٹیگری ہے تو اس کا سٹار سٹیشن جو بنتا ہے سٹار یہ ہے ایک چھ بیس شریع زی رو تین چھ بیس شریع زی رو تین اور انڈ سٹیشن ہے بتیس شریع ایک اس ایک ایک لٹو بتیس شریع ایک اس منفی سٹ سٹیشن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کی جو لیندھ بنتی ہے وہ یہ اور اس کی جو قوانٹیٹی آتی ہے وہ سترہ اور اس کا جو لیندھ ہم نے سٹارٹ جو یہاں پہ ہماری جو ورث بنتی ہے وہ ہم نے صرف یہاں سے چکر دے دینی ہے جو سٹارٹنگ ورث بنتی ہے یہ یہ بنتی ہے چھ شریع چھتیس یہاں پہ ہم نے سٹارٹ خوالی چھ شریع چھتیس دین ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یارہ میٹر اور اس کو آپ نے کاپی کر کے یہاں پہ ٹھیک ہے جی چھ یہ تین ہو چکی ہیں تو ایگزیکٹ انٹرس اینڈ ایگزیکٹ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اب ہم اس کی کوئنٹی جو کلکولیشن ہو کی یہ تو ہماری لیندھ آگے ہم وائٹ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹپر ایریا نیش ہو رہا ٹھیک تو آپ نے کیا کرنے سمپلی یہاں پہ جانے یہ فلٹر میں آپ نے سیلیکٹ کرنے اور پھر زیرو کو آنچیک کرنے ریفریش کریں تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ٹپر ہمارے پاس کلکولیٹ ہو کے آ چکے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ انٹرس اور انٹرس اور اگزیکٹ زیرو ہیں تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس انٹرس اور اگزیکٹ نہیں کلکولیٹ ہو گیا جس وقت ہم انٹر اور اگزیکٹ کو کریں گے تو پھر اس کی کلکولیشن آ جائے گی انشاءاللہ تو یہ اب دیکھیں یہ میڈی انٹرس ایریا میں ہمارے پاس تھکنس ہے ویرث لائن کی جو ویرث ہے وہ چوبی سنٹی ہے یہ دیکھیں یہ بی سنٹی چوبی سنٹی ہماری بی کی ویرث ہے یہ لائن کی ویرث ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ تک چوبی سنٹی ہے ٹھیک ہے اب کیا کیا ہے کہ اس کی جو لیندھ ٹوٹل لیندھ بنتی ہے یہ ٹپر کی یہ تینوں کو ملا کے تین سو چھتر بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تین سو چھتر ہماری آگئی ٹھیک ہے اور اس کو پوائنٹ ٹو فائیو کے ساتھ ملٹی پلائے کرنے سے ہمارے پاس نبی سکیر میٹر ہمارے پاس اس کی پینٹ کی کونٹی آ چکی ہے اور اب یہاں پہ یہ ٹو جو بھی جو وائٹ لائن ہیں تھی ان ساریوں کو یہاں پہ یہ کونٹی کلکولیٹ ہو گئی ہے اور اس کا کیونکہ کوئی کیٹائز نہیں ہوتی تو یہاں پہ کیٹائز کوئی کلکولیشن نہیں ہوئی کیونکہ یہ کیٹائز موجود ہی نہیں ہے ٹھیک اب اس کی سمری میں بھی یہاں پہ سمری میں یہ وائٹ لائن یہ نظر نہیں آرہی تو آپ نے سمپل کیا کرنا یہ فلٹر میں جا کے اس کو ری فریش کر دینا ٹھیک ہے یہ زیرو کو انچیک کرنا انٹر کرنا تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں نائن ٹو 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 اور یہ ٹوٹل کوئنٹی بھی کلکلیٹ ہوکے آ چکی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے کنٹرول ایج کر کے نام کو ریپلیس کر دینا امید ہے کہ آپ اس کی سمجھا گی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ